راہ راستیو چلیں گے اسلامباد جہاں ویڈیو ریکارڈنگ کا ذکر نہیں ہے جن ممالک میں ویڈیو ریکارڈنگ قانونی طور پر کی جا سکتی ہے وہاں کی پارلیمنٹ نے وہ ویڈیو ریکارڈنگ اس قانون کا حصہ بنائی ہے مگر پاکستان میں آج کے دن تک یہ قانون کا حصہ نہیں اس بنیاد پر ہم سپریم کورٹ آئے ہمارا حق تھا کہ ہم اپنا قانونی حق استعمال کریں آج یہ فیصلہ آیا ہے ہم نے یہ قانونی نکتہ بھی سامنے رکھا اور اس کے بعد تصویر لیک ہوئی اور یہ بھی معزد عدالت کو بتایا کہ اگر یہ ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہوتی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اس میں شامل نہیں تو یہ تصویر بھی لیک نہ ہوتی تصویر لیک لیکج کو پہلے حکومت پہ ڈالا گیا شریف فیملی پہ ڈالا گیا پھر اس کو تسلیم کر لیا گیا یعنی ہماری درخواست کا ایک حصہ جس میں ہم نے یہ الزام آئد کیا کہ یہ تصویر دنستہ طور پر کسی آدمی نے جے آئی ٹی جہاں کام کر رہی ہے وہاں سے نکالی گئی تو اس کی انکواری کی جائے جے آئی ٹی کے جواب سے بھی اور عدالت کے حکم سے بھی یہ پتا چلا کہ ہماری یہ درخواست یہ الزام بالکل ٹھیک تھا تصویر نکالی گئی اور اس کو تسلیم کیا گیا اور عدالت نے بھی کہا کہ ان کو انکواری کر کے سزا دے دی گئی اب اس فیصلے کے بعد یہ جو لوگ اپنے ذہن میں خواب دیکھتے رہتے ہیں